بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اس کے باوجود پاکستانی کھلاڑی سوشل میڈیا پر تنقید کی ضد میں آگئے پاکستان کے سابق کھلاڑی اور ممتاز کومنٹیٹر رمیز راجہ پاکستان کے میڈل آرڈر کے فلوف ہونے پر برس پڑے جہاں دوستو رمیز راجہ نے کہا کہ حیدر علی اور عاصف علی کو مزید موقع دیئے تو وہ پاکستان ٹیم کو لے ڈوبیں گے جبکہ آئی سی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے مگر پاکستان کے میڈل آرڈر کی ساکھ اب تک کمزور نظر آ رہی ہے حیدر علی اور عاصف علی کے متعلق رمیز راجہ نے کہا کہ یہ دونوں کھلاڑی اب تک گلی مہن لے کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اگر پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے تیار ہونا ہے تو انہیں میڈل آرڈر میں حیدر علی اور عاصف علی کے متبادل کھلاڑی بہت جلد ڈھونڈنے ہوں گے حیدر علی اور عاصف علی کے ٹی ٹونڈی ریکارڈ پر ایک نظر ڈالیں تو حیدر علی نے اپنے آخری دس ٹی ٹونڈی میں صرف ستانوے رنس بنائے ہیں جس میں ان کا ہائیسٹ سکور 21 رنس ہے جبکہ عاصف علی نے اپنی دس اننگ میں 91 رنس بنائے ہیں اور ان کا ہائیسٹ سکور صرف 29 رنس ہے پاکستان اور زمبابے کے درمیان ٹی ٹونڈی سیریز کا آغاز 21 اپریل سے ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال سے کیا حیدر علی اور عاصف علی کو اس سیریز میں ایک اور موقع دینا چاہیے یا پھر ان کی جگہ سرفراس احمد شرچیر کان دانش عزیز اور محمد وسیم جونئر میں سے کن دو کھلاڑیوں کو پلینگ لیون میں شامل کرنا چاہیے کمنٹ میں اپنی غیر سرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مسیح کرکٹ سے جھوڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیے جزاکلہ